ہالیلویہ ہالیلویہ ریز دلوڑ اور سندھر افسر کے لیے جی پرمیشن نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی مہمہ کر سکے اور اس کی عراض میں کر سکے اور جلیلی ووشن میں عزت جڑے ہیں اور وہ سب کو عشیز دے آئیے ہم رات نہ کریں گے دلوڑ 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 کے ساتھ پیدا پرمیشن آپ کی سمک آتے ہیں اور آپ شبینتی کرتے پیدا پرمیشن کے اپنا آنگے دیں اپنی آشیز دیں بھر کرتے ہیں اور پروہ وشش کر جتنے پیارے بھائی پہنج جڑتے ہیں ان سب کو آپ کیا ہاتھوں میں سکتے ہیں ان کے لیلی ووشن میں آپ کی بیٹی کے دوارہ جب آپ کی ووشن کو سنایا جاتا پروہ پروہ سمکتے ہیں پیدا سب کچھ آپ کیا ہاتھوں سکتے ہیں اشواج کے ساتھ پتہ جی کے سموگ جیشتے کے نام سے پوشت آتما کے اگوائی میں اس پراتما کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین حالیلویہ تو آئیے ہم سب فرمیشن کے حمد و ستائش کریں حالیلویہ آپ سبوں کو جی مسیح کی بہت بار کر دیا آپ سب جیسے میرے پیارے بائی بائی جوڑ رہے سب کو خدا اپنے آنگرہ میں رکھے اپنے آشیج میں رکھے اپنے بار کر دی کیونکہ بچان کی روٹی کو توڑنا مجھا رہا ہے یہ بار دل میری زندگی ہے یہ بار دل خدا کا قلعہ خدا نے جہاں کو دیا ہے بڑا بشکی مرکنا یہ بار دل خدا کا قلعہ خدا نے جہاں کو دیا ہے بڑا بشکی مرکنا یہ بار دل خدا کا قلعہ یہ بار دل خدا کا قلعہ یہ ہمیں گناہوں سے دور لینا سکھاتی ہے اور یہ جو دنیا ہے دنیا سے بچنا ہم کو سکھاتی ہے تاکہ ہم سب گناہوں سے بچیں ریز دا لڑ حالیلویہ تاکہ ہم سب گناہوں سے دور لہنا بڑا بشکی مرکناہ اے ماہے ہم سب گناہوں سے دور لہنا موسیقی یہ بائی بل یہ بائی بل یہ بائی بل یہ بائی بل خودوں کا ملاں یہ بائی بل خودوں کا کلوں ہلیلویہ پریز ڈالورڈ آپ سبھی کو جائے مسیح کی تو آئیے ہم وچن میں چلیں گے اور پرمیر شرک کے دوارہ آج دیئے گئے وچن کے نصار ہم سیکھیں گے کہ آج ہماری پریستی یا آج ہم کس سیچویشن میں ہیں اور کس پرکار سے ہم پرہو کے وچن پر منند کر رہے ہیں تو ہم نے کئی بار یہ وچن پڑھا ہے میرے پریو اور آج میرے مند میں آیا کہ آج اس وچن پر منند کیا جائے اور میں بھی بہت سی باتوں کو سیکھ سکوں کیونکہ ہم وچن سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور منند بھی کرتے ہیں بہت بار ہم نے یہ وچن پرہو کے داز داشتیوں کے ماتھیم سے سنا ہے آج پرہو کا کلام اس وچن کے دوارہ ہمیں کیا سیکھانے جا رہا ہے اور میں جیسے ہی آپ کے سامنے اس ٹاپک کو رکھوں گے آپ کہیں گے یہ تو ہم نے بہت بار سنا ہے ہاں میرے پریو ہم بہت بار جب ایک ہی وچن کو پڑھتے ہیں لیکن پرہو ہم بہت گہرائی سے ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے اور ہم نے وہ درستانت سنائی ہے بیج بونے کا درستانت وہ بیج بونے کا درستانت جو بیج چار الگ الگ ستانوں پر گرا ان الگ الگ ستانوں پر گر کر اس کا کیا پرباو رہا اس ستان پر آج اس بات کو ہم سیکھیں گے اور آج میں صرف ایک ہی ایک ہی آج اس پہلے ستان کے بارے میں ہم منن کریں گے پرمیشو کے کلام سے کیونکہ یہ پہلا ہی جو ستان ہے وہی ادھکتر آج ہمارے جیونوں میں پائے جاتا ہے میرے پریو اور جو پہلا ستان ہے اور اس کا وشع یہ ہے مارگ کے کنارے کے بیج the seeds of the roadside praise the lord اور یہ ہمیں ملتا ہے لکرچیسو سمچار اس کا آٹھ حدیہ ہے اور اس کے دو ہی پدوں کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی لکہ آٹھ اس کا پانچوہ اور باروہ پد وہ اس پرکار سے لکھا ہے پانچے پد میں کہ ایک بونے والا بیج بونے نکلا بوتے ہوئے کچھ مار کے کنارے گرا اور روندہ گیا اور اکاش کے پکشیوں نے اسے چک لیا حالیلویہ اور باروہ پد میں یہ تو بیج بونے والے کا کام ہے جو اس نے بیج تو بو دیا بونے کے پششات کیا ہوا کنارے پر بویا گیا مار کے کنارے بویا گیا اور روندہ گیا یعنی مار پر جب ہم کوئی چیز پھیک دیتے ہیں وہ آنے جانے والے سب ہی کے پیروں کے نیتیے وہ روندہ جاتا ہے اور اکاش کے پکشیوں نے اسے چک لیا دو باتیں روندہ گیا اور پکشیوں نے چک لیا اب اس کے بعد باروہ پد میں یہ بتایا گیا ہے کہ مار کے کنارے وہ ہیں کون سے ہیں مار کے کنارے کے لوگ جنہوں نے وچن تو سنا اور شیطان میں آ کر ان کے من میں سے وچن اٹھا لے جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کیوے وشواس کر کے اندھار پائے حالیلویہ بہت ہمیں یہ عام بات لگ رہی ہوگی کہ ہم یہ وچن تو بہت بہت سن چکے ہیں مار کے کنارے سے پر سے ہم سوچتے ہیں کہ مار کا کنارے وہی والے ہیں جو وچن کو سنتے ہیں اور جو اس پر منہ نہیں کرتے اس پر وچار نہیں کرتے وہیں کے وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے صحیح بات ہے میرے پریوں لیکن ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پر ویشی مسیح جب اس پردھی پر رہے انہوں نے ساڑھے تین ورش تک سیبکائی کی اور سیبکائی کی دوران وہ درشتانتوں میں بات کرتے تھے اور اُبدیش دیتے تھے اور جو یہ درشتانت بھی دیا گیا ہے جو بیج کا درشتانت دیا گیا ہے وہ کیا ہے پہلے ہم یہ سیکھنا ہے وہ کیا ہے یہ جو بیج ہے وہ پرمیشور کا وچن ہے حالیلویہ یہ بیج جو ہر سمیں ہمارے اس ہردے روپی اس بھومی پر جو بویا جا رہا ہے اور آج کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے سمیں سے یہ بیج نرنتر ہمارے اندر بویا جا رہا ہے ہماری اس ہردے روپی اس بھومی پر بویا جا رہا ہے لیکن وہ ہمارے ہردے میں ٹک کیوں نہیں پاتا پریز اے لڑ وہ بیج وہ وچن ہمارے دماغ بھی کیوں نہیں بیٹھ پاتا پریز اے لڑ ہم بہت سے دنیا بھر کی باتوں کو تو ہم یاد رکھتے ہیں ان سبھی باتوں کو یاد رکھتے ہیں کہ فلانے نے کیا کہا فلانے نے کیا کہا فلانے نے کیا پہنا تھا فلانا کیسے رہتا ہے اس کے پاس کونسی گاڑی ہے ہر چیز کی ہمیں نام یاد ہے لیکن ہمیں وچن کیوں نہیں یاد رہتا پریز اے لڑ آج یہی بات کی ہم چرچہ کر رہے ہیں فرمیشہ کہ وچن کے دورہ کی یہ وچن پر ہم کیوں نہیں ستھر رہ پاتے کیا کارن ہے پریز اے لڑ اور اسی باتوں کو ہم آگے سیکھیں گے کی کیا وجہ ہے اور اس کو چرہ لینے کا کام کون کر رہا ہے ہمارے پاس کوئی چیز کیمتی چیز ہے اور اسے کوئی چرہ لے جائے اس کو کیا بولا جائے گا چور سیند لگانے والا اور ہم اسے بڑی آسانی سے ہم اسے بڑی آسانی سے چوری بھی کرنے دیتے ہیں اللہ ہم اسے بڑی آسانی سے چوری بھی کرنے دیتے ہیں اور یہی وچہ ہے کہ یہ وچن ہمارے اندر ستھر نہیں رہ پاتا یا ہم اس وچن پر ستھر نہیں رہ پاتے میرے بیو اللہ اللہ پریز the ڑ بچن ہمیں بتاتا ہے لکارچس چار ادھائے میں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ پربی ایشو مسیح کو پاوتر آتما جنگل میں لے کر گیا اور ابلیس کے دورہ پربی ایشو مسیح کی پرکشہ ہوئی اور سب سے پہلی پرکشہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں سب سے پہلی پرکشہ کیا کہا شیطان نے ایشو مسیح سے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ان دنوں اس نے کچھ نہ کھایا یعنی کہ چالیس دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا پربی ایشو مسیح نے کچھ نہیں کھایا اور یہ شیطان جانتا ہے کہ کچھ نہ کھانے کے بعد یعنی کہ پربی ایشو مسیح کو تو بھوگ لگنی زباوک ہے تب شیطان نے کیا سب سے پہلے پرکشہ لی یدی تو پربی ایشو کا پتر ہے تو اس پتھر سے کہہ روٹی بن جائے لیکن پربی ایشو مسیح نے کیا جواب دیا کہ لکھا ہے کہ منوشہ کیول روٹی سے جیویت نہ رہے گا حالیلویہ منوشہ کیول روٹی سے جیویت نہ رہے گا اور اسی کو ہم جب ویوستہ ویورنڈ کی پستک آٹھ حدہ کے تین پر میں پڑھتے ہوئے لکھا ہے منوشہ کیول روٹی ہی سے نہیں جیویت رہے گا پر تو جو جو وچن یعوہ کے مقص نکلتے ہیں انہی سے وہ جیویت رہے گا پریز ڈالورڈ لیکن ہم لوگ کون سی روٹی کے پیچھے دن رات لگے رہتے ہیں ہم اس شریر کی اس روٹی کے پیچھے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں میرے پریو اور ہم پرمیشر کے بچن پر ہم دیان نہیں دے پارے ہم اس شریر کی لیے جو روٹی کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کے کارن ہی ہم نے پرمیشر کے جیویت کلام کو چھوڑ دیا ہے جو ہمیں جیوان اور بہتائیت کا جیوان دینا چاہتا ہے میرے پریو لیکن آپ کا ویروڈی میرا ویروڈی جو پرمیشر کے بچن کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بچن کے دوارہ ہی ہمیں جیوان ملتا ہے پریز ڈالورڈ وہ جیوان جو بہتائیت کا جیوان ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ پرمیشر کے بچن کو کیوں نہیں اپنے ہردے روپی بھومی پر بھو پاتے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے میرے پریوکی کیونکہ ہمارا ویروڈی ہماری ہر گتیویدیوں کو جانتا ہے ہمارے ہر سبحاؤں سے مواقف ہے اس نے یہاں پر بھی اس بات کو جانا کہ پریز ڈالورڈ جو چالیس دن سے نہیں کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے اس کے بعد تو اسے بھوک لگے گی سمجھت ہونے کے بعد جب وہ سمجھ پورا ہو جائے گا تو آج بھی ویروڈی ہمارے سب کے سبحاؤں کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے پریش مسئل نے کیا کہا تھا کہ وہ کیول روٹی سے ہی منوشے کیول روٹی سے ہی جیوید نہیں رہے گا تو جو جو وچن یہ ہوا کہ مک سے نکلتا ہے انہی سے وہ جیوید رہے گا وہیں پر اس ابلیس نے سیکھ لیا تھا کہ کون سے وچن کے دورہ منوشے جیون پاسکتا ہے پریز ڈالورڈ کیونکہ شریر کے بھوک کو مٹانے کے لیے ہم دو روٹی تین روٹی کھاتے ہیں ہم کیوں کیوں ہمارا پیٹ کھالی ہو جاتا ہے اس کو پھر بھرنے کے لیے ہم پھر تینوں ٹائم ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن پرمیشہ کا وچن کیا کہتا ہے کہ جو جو وچن پرمیشہ کے مک سے جو نکلتا ہے اس سے منوشے جیوید رہے گا پریز ڈالورڈ اس دوشت نے اسی سمیہ جان لیا تھا کہ منوشے کس پرکار سے جیون کو پرابت کر سکتا ہے اسی لیے آج کی اس ڈیٹ تک آج کی اس گھڑی تک وہ اسی دوشتہ میں لگا ہوا ہے کہ وہ ہمارے اندر سے وچن کو چھرا لے پریز ڈالورڈ کھانا تو آسانی سے مل جاتا ہے جو اس شریر کے لیے ہمیں چاہیے جس کے لیے ہم دیرنات باگ دوڑ تو کرتے ہیں لیکن کھانا بہت آسانی سے مل جاتا ہے لیکن اس وچن کو اس جیوت وچن کو ہم گرن نہیں کر پاتے وہ وچن دوشت ہمارے جیون سے چھرا لیتا ہے اور جن کے جیون سے یہ وچن چھرایا جاتا ہے وہی لوگ اس مال کے کنارے ہیں میرے پریوں جو مال کے کنارے ہیں اسی طرح سے جب پرکاشت واقع اس کے بارد ہیں کہ نوے پدھ میں پڑے تمہا لکھا ہے اور وہی بڑا اجگر ارخات وہی پرہ رسہ جو ابلیس اور شیطان کہناتا ہے اور سارے سنسار کا بھرمانے والا ہے سارے سنسار کا بھرمانے والا اور اس سنسار میں میں حراب بھی رہتے ہیں پرتھوی پر گرا دیا گیا اور اس کے دوتھ اس کے ساتھ گرا دیے گئے دشتتہ کا کام ابلیس نے اسی گھڑی سے شروع کر دیا تھا جب آدم ہوا کو پرمیشن نے بنایا وہی سے ہی اس نے پہلا کام ہوا کو بہکا دیا وہ اس سیب کی اسے کھانے کی اس میں اس نے اپنے پرمیشن کے بچن کو چھوڑ دیا پرمیشن کے آگیا کاریتا کو چھوڑ دیا اسے میرے پریوں آج جو ہم مار کے کنارے والے بیچ کے بارے میں ہم بچن سے مند کر رہے ہیں کہ مار کے کنارے وہ ہیں جنہوں نے بچن تو سنا تب شیطان آتن کے مند سے بچن کو اٹھا لے جاتا ہے کیوں اٹھا لے جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا لکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وشواس کر کے ادھار پائے بریز ڈالورڈ وہ نہیں چاہتا کہ ہم بچن کو سن کر اس میں ستھر رہے اس کو پکڑے رہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جیسی ہم بچن میں بنے رہیں گے ہم اس وشواس کے دور ادھار پائیں گے بریز ڈالورڈ تب ہی وہ ہمارے جیمن میں بہت سے کٹھنائیاں بہت سے ویروت کی باتیں ہمارے جیمن پیدا کر دیتا ہے کیوں ہم ہم جیسے ہی پربو کے داس یا داسوں کے دارہ وچن کو سنتے ہیں اور اگلے ہی پر ہم بھول جاتے ہیں کتنا جلدی دشت کا ایکار یہ سفل ہوتا ہے بریز ڈالورڈ اور جب ہم نے ابھی وچن میں پڑھا کہ کچھ مار کے کنارے گیرا اور روندہ گیا اور اکاش کے پکشیوں نے اسے چگ لیا پریز ڈالورڈ اکاش کے پکشیوں نے چگ لیا کون سے ہیں اکاش کے پکشی جو چگ جاتے ہیں جب ہم ایفیسیوں کی پتری میں پڑھیں گے اس کے چھٹے دھے کے بارہ پد میں وہاں پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ آج منوش آج میں اور آپ اس سنسار میں جس کا حاکم شیطان ہے اس سنسار میں رہ کے اپنے جیوٹ کو بتید کر رہے ہیں پرمیشن کے بچن کو تو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر منند کر رہے ہیں لیکن اس کے بچن کو ہم اپنے تک کیوں نہیں ابھی تک صرف منائے رکھے ہوئے ہیں اس کے بچن کو کیوں نہیں ہم پکڑے ہوئے ہیں اس کے بچن کو کیوں نہیں ہم نے تھام رکھا ہے بچن ہمیں پرمیشن کا بچن سکھاتا ہے کیونکہ ہمارا ملیود یعنی اس سنسار میں جو اس اس کا حاکم دشت ہے ان لوگوں کے بیچ میں یہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جو بچن پر وشواس نہیں کرتے ان کے ساتھ رہتے ہوئے پرمیشہ کا بچن کہتا ہے کہ ہمارا ملید ہے جو ہماری لڑائی ہے وہ لگو اور ماس سے نہیں ہے بلکہ اس سنسار کے اندکار کے آقیموں سے ہے اور دشتتہ کی آتمک سیناؤں سے جو آکاش میں ہے پریز اللہ کیوں ہماری پراثنہ پرمیشہ تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ پردھی پر اور سر کے بیچ میں آکاش ہے اور آکاش میں اس دشت کی سینہ ہے جو ہمارے پراثنوں کو روک دیتی ہے میرے پریو ہماری پراثنہ جو وشواس کی پراثنہ کے دوارہ یہ ہم سب کچھ پا سکتے ہیں میرے پریو حالیلویہ کیونکہ شیطان کا جو کار یہ ہے شیطان کے جو کام ہے ویروت پیدا کرنے کا وہ جھوٹی سامرت چن دکھا کر عدود کام دکھا کر مجھے وہ آپ کو اپنی عورہ کرشت کرتا ہے اور اس کے یہ سارے کام ادھرم کے کام ہوتے ہیں جو دھوکی کے ساتھ ہمارے سامنے پرگٹ کیے جاتے ہیں لیکن جو ویکتی ایسے دھوکوں میں یا ایسے چنوں کو یا ایسے عدود کاموں کو دیکھ کر ان کی اور کیا ہو جاتا ہے اکرشت ہو جاتا ہے پر میشن کا وچن کہتا ہے کہ انہوں نے ستے کے پریم کو گرہن نہیں کیا مار کے کنارے کے بیج مار کے کنارے جیسے پائے ہوئے لوگ جو وچن کو نہیں تھام پا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سنسار کے اکرشنوں کو دیکھ کر ان کے بھرمانے میں آ جاتے ہیں وچن کا ترسکار کر کے وہ سنسارک قوموں میں لگ جاتے ہیں آج ہم وچن کو پڑھتے ہیں جب یا وچن کے سندیش کو سنتے ہیں تو ہم بہت جلدے کیوں اوب جاتے ہیں بہت جلدے کیوں ہم ٹھک جاتے ہیں یا ہمیں نیند آنے لگتی ہے کیونکہ دوشت نہیں چھاتا اس وچن پر ہم منان کر سکے کیونکہ وہ جانتا ہے اس نے پربیش مسیح سے سن لیا کہ اس وچن کے دورہ ہی منوشی جیوت رہے گا Praise the Lord اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ جیون پائے وہ تو چاہتا کہ ہم مرتیو کو پرابت کریں وہ انت مرتیو کو جو انت مرتیو اسے ملنے جا رہی ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ اس وچن کو تھام کر جیون کے انتیم شواز تک پربو کہ ہم آگمن کی بات جھوتے رہیں Praise the Lord اس لئے پرمیشن کا وچن کہتا ہے دوسرا تھسلینوں کی ہے دوسرے دائیں کی پندرہ پد میں پندرہ سے سترہ پد میں لکھا ہے اس لئے ہے بھائیو ستھر رہو آج ستھرتہ کی بات کر رہا ہے پرمیشن کا وچن کہ وچن میں ستھر رہو وچن میں مشواسی رہو وچن کے نسار اپنے جیون کو ویتیت کرو ہے بھائیو ستھر رہو اور جو جو باتیں تم نے کیا وچن کیا پتری کے دورہ سیکھی ہے انہیں تھامے رہو Praise the Lord لیکن ہم کیا تھامتے ہیں اس سنسار کے کاموں کو تھامتے ہیں اس سنسار کی وستوں کو پرابت کرنے کے لئے سارے کاموں کو کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن پرمیشن کے وچن کو تھامنے کے لئے ہمیں ہر پرستیتیوں میں ستھر رہنا ہوگا میرے بھائیو کیونکہ پرابیشیو مسیح جیسی ہم وچن میں ستھر رہیں گے وچن کو ہم پکڑے رہیں گے پرابیشیو مسیح جو ہم سے پریم کرتا ہے وہ ہمیں ہمارے منوں کو شانتی دے گا اور ہمارے ہر اچھے کام کو اور ہمیں وچن میں درد کرے گا Praise the Lord لیکن ہم نے وچن کو کوئی بھی ہم اہمیت نہیں دیتے اسے کوئی ستھان نہیں دے رہے میرے پریو تب ہی تو ہم وہ مارک کے کنارے کے بیج ہیں جنہیں روندہ جا رہا ہے اور جنہیں آکاش کے پکشی چھک کر لے جا رہے ہیں میرے پریو لیکن پرمیشن کا وچن کہتا ہے یاکوک کی پتری پہلے ادھائے میں ان لوگوں کے لئے جو وچن کے سننے والے ہیں اور ان پر چلنے والے ہیں تو وہے اس منوشی کے سمان چلنے والا نہیں ہے ہم وچن کو سنتے ہیں توڑی دے میں بھول جائیں گے کیونکہ یہ سبھاوک بات ہے جب ہم ہر سنڈے سرویس کو ٹینٹ کرنے جاتے ہیں پرمیشن کے داس ہم سے پوچھتے ہیں کہ رہے پچھلے روی بار کون سا سندیش تھا کون سا وچن تھا ہم بہت سوچنے لگتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں آ پتا کہ پرمیشن کے داس نے کیا وچن دیا تھا Praise the Lord یہی وچن اس لوگوں کے لئے کہ جو کوئی وچن کو سننے والا ہو اور اس پر چلنے والا نہ ہو تو وہ اس منوشی کے سمان ہے جو اپنا سبحاوک مو درپن میں دیکھتا ہے Praise the Lord تیار ہوئے شیشے کے سامنے ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں لیکن پھر سے اچھا ہوئی پھر سے ہم دیکھ لیں ہالیلویہ کی کیسے لگ رہے ہیں لیکن آج ضرورت ہے اس درپن میں دیکھنے کے لئے وہ وچن روپی درپن میں دیکھنے کے لئے کہ آج ہمارا آتمک جیون کیسا ہے کیسے دکھائی دے رہے ہیں ہمارے اندر کوئی داغ کوئی دھبے کوئی جھوڑی تو نہیں کیونکہ پرمیشور اپنے اس دلہن کو لے جائے گا جس پر کوئی داغ کوئی دھبے کوئی جھوڑی نہ ہو Praise the Lord آج ہم اسی پرمیشور کے وچن کی بات کر رہے ہیں یہ بیج مار کے کنارے جو گرا وہ کیوں نہیں پھلا پایا یا کیوں نہیں وہ اپچ پایا نتی وچن اس کے پہلے اتھائے میں بدھی ہم سے بات کرتی ہے بدھی مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کیونکہ پرمیشور کے وچن کا جیان نہیں ہے تو ہمارا جیوان نشت ہونے پر ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا جیوان بچ پائے ہمارا جیوان پرمیشور کے پرمیشور کی بات میں ہم جیویت رہ سکیں تو ہمیں پرمیشور کے وچن کو تھامنا ہوگا میرے پریوں بدھی کہتی ہے نتی وچن پہلے ادھائیں کے تئیس سے تیس فد میں تم میری ڈانٹ سن کر من پھیرا ہو سنو میں اپنی آتما تمہارے لیے انڈیل دوں گی میں تم کو اپنے وچن بتاؤں گی لیکن میں نے تو تمہیں پکارا لیکن تم نے انکار کر دیا میں نے ہاتھ پھیلایا پرمیشور تم نے کسی نے دھیان نہیں دیا فیز ڈالورڈ ہم نہیں دھیان دیتے پرمیشور کا کلام ہمیں روز اپنے پاس بلاتا ہے پرمیشور آج آج کی اس ڈیٹ میں اس پل بھی اپنے لوگوں کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے باہے پھیلائیں ہوئے لیکن ہمارے پاس سمیں نہیں سنسار کی باتوں کے لیے ہمارے پاس سمیں ہی سمیں ہے لوگوں سے جب بھی پوچھیں تو آپ کو یہی جواب دیے گا ارے ٹائم نہیں ہے بہت بیزی چل رہے ہیں ہم لوگ لیکن ہماری یہ ویستتہ ہماری یہ بیزی جو ہم رہتے ہیں کن کاموں میں رہتے ہیں کیا پرمو کی سیوا میں پرمو کے کاموں میں یا سنسارک کاموں میں ہم شریر کی چنتہ کے لیے کاموں میں زیادہ سمیں ویتیت کر رہے ہیں یا ہم آتمک جیون کی بڑھوتری کے لیے اس کے وکاز کے لیے ہم پرمو کے وچھن میں بنے ہوئے ہیں Praise the Lord کیونکہ وچھن میں ہم پڑھتے ہیں شریر اور آتمہ ہی دوسرے کے ویروت میں ہیں آتمہ کہتی ہے وچھن پڑھ آتمہ کہتی ہے وچھن کے دکائیس اپنے ہردے میں بسنے دے لیکن شریر ویروت میں ہے شریر کہتا ہے نہیں آج بہت تھک گئے ہیں آج بہت کام تھامے بہت نیند آ رہی ہے آج ہمیں ارے بہت کام پڑھا ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے شریر نہیں چاہے گا کہ آپ پرمیشہ کے وچھن کو پڑھ سکیں کیونکہ شریر جو سنسار میں ہے سنسار میں ہی رہ جائے گا Praise the Lord اس لیے دشت بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس وچھن کے دوارہ جو پربو کے مک سے نکلتے ہیں اس کے دوارہ ہم جیویت رہیں Praise the Lord بدھی کہتی ہے میں نے پکارا لیکے تم نے انکار کر دیا میں نے ہاتھ پہ لائے تم نے دھیان نہیں دیا اور تم نے گیان سے بیر کیا ہے پرمیشہ کے گیان سے پرمیشہ کے وچھن سے کیا کیا ہے آپ نے انکار کیا ہے بیر کیا ہے یہ ہوا کا بھیم ماننا ہم کو نہیں بھاتا جب بہت ایسی بھی پریت پرسکتیاں آ جاتے ہیں جب ایسے ہم ایسی بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی ایسی پرابلمز آ جاتے ہیں جو جس کا کوئی solution نہیں ملتا تب ہم یہ ہوا کا آدھر کرنے لگتے ہیں یہ ہوا کی نکڑتا میں آنے لگتے ہیں تب تب ہمارے گھٹنے بھی جھک جاتے ہیں ہمارے آنکھوں سے آسو بھی نکلنے لگتے ہیں ہم یہ سکھ جانتے ہوئے بھی کہ پرمیشور ہی ہمارے جیون کا رکھوالہ ہے ہمیں بہتائیت کا جیون ہو دینا چاہتے ہیں تو بھی ہم پرمیشور کا ہاتھ چھوڑ کر ہوں سنسار کے حاکیم کا ہاتھ پکڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ معلوم بھی ہے کہ سنسار کے حاکیم کی طرف جانے سے ہمیں مرتیوری پرابت ہوگی کیونکہ ہماری سوچ ہماری سمجھ صرف limited ہے میرے پریو ہماری سوچنے کی شکتی صرف تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی دوری تک ہم سو سکتے ہیں اس جیون کے بعد جو اس پرتوی کا جیون اس کے بعد کی جیون کے بارے میں ہم نہیں سوچ پاتے ہیں ہم بس یہی سوچتے ہیں ستر اسی سال ہی تو یہاں رہنے ہیں ستر اسی سال تک خوب انجوئے کر لیں خوب انجوئے کر لیں اور شیطان یہی چاہتا ہے آپ کا ویرودی میرا ویرودی یہی چاہتا ہے کہ ہم انجوئے کرتے رہیں سنسار میں رہ کر سنساری باتوں میں سنساری کاموں میں ان سارے ویچار میں اس گناہ میں ہم ڈوبے رہیں اور پرمیشہ کے وچن کو ہم انکار کر دیں اس کی وچن کو تجھ جان لیں پریزہ لورڈ پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ جو کوئی راجے کا وچن سن کر نہیں سمجھتا آج بھی ہم بہت سے بھائی بہن پرمیشہ کے کلام کو تو ہم سن رہے ہیں مسیح پریوار میں جنم لینے کے بعد چھوٹے سے لے کے اب تک ہم کتنے سالوں کے ہو گئے ہیں لیکن اب تک ہمیں پرمیشہ کا اگیان نہیں اب تک ہم پرمیشہ کے وچن کے پرکاشن کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آج پرمیشہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے پریزہ لورڈ پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ جو کوئی پرمیشہ کا وچن ہے یا کوئی راجے کا وچن سن کر اسے نہیں سمجھتا اس کے مند میں جو کچھ بھویا گیا تھا آج اتنے پرمیشہ کے دازدازی پرمیشہ کے وچن کو بھونے میں لگے ہوئے ہیں اتنے بھونے میں لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے سہردے روپی بھومی پر وہ بیج کو ہم بھونے نہیں دے پا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ شریر تو سنسار میں لگا ہوا ہے یہی ہیں وہ لوگ جو مار کے کنارے جن کے عصد جیون میں بچن بھویا گیا تھا موشی نبی کی بستق چارچے میں لکھا ہے کہ میرے گیان نہ ہونے کے کار میری پرجا ناش ہوئے جاتی ہے آج وہی پرستی ہے میرے پریو بچن کا گیان ہے بچن ہمارے گھر کے اندر ہے وہ جیون ہمارے پاس ہے اس جیون کو چھوڑ کر ہم اس سنسار میں چلے جا رہے ہیں پیززہ لورڈ بچن پشٹ روپ سے بتاتا ہے پرہو آج ہم سے بات کر رہا ہے میرے پریو ڈائریکٹ ہم سے بات کرتا ہے بچن کے دوارا کیونکہ بچن ہی پرہو یشیو مسیح ہے ہم پرہو یشیو مسیح کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے سمیں نہیں ہے مارے پاس کیونکہ سنسار کی کام بہت ہے نا مارے پاس لیکن ہم آتما کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے سمیں نہیں ہے مارے پاس اور میرے شکر وچن کہتا ہے مطیر اچی سو سماچار پانچ ادھے کے تیرہ پد میں تم پرتھوی کے نمک ہو حالیلویہ تم پرتھوی کے نمک ہو یدی نمک کا سواد بگڑ جائے حالیلویہ تو پھر کس بس تو اس سے نمکین کیا جائے گا پریزہ لورڈ آج میرے واپ کے جیون میں یدی آج بھی وچن کھارے نہیں کر رہا وچن کو ہم نے اب تک نہیں تھاما ہمارا جیون کیا ہو جائے گا ہمارا جیون ہمارا وہ انانت جیون جو پرہو میں دینا چاہتے ہیں ہم جان بوجھ کر اپنے کاموں کے دورہ انانت مرتفی کے طرف جا رہے ہیں میرے پریو ہم پرتھوی کے نمک ہے تو اس نمک کے سواد کو ہمیں بنائے رکھنا ہے پریزہ لورڈ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جیون بے سواد ہو جائے اور ہم اس سر انانت آگ میں ڈالے جائے آج پر میشہ کبچن ہمیں سکھا رہا ہے میرے پریو عبرانیو کے بستک اس کے دو ادھے کے پہلے پت میں لکھا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس انانت مرتفی جس میں ہم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ڈالا ہوا اپنے کاموں کے دورہ چریر کے بلاشوں کو پورا کرنے کے لئے اس انانت مرتفی سے کیسے میں نکل کر ہمیں انانت جیون کو پانے کے لئے کیا کرنا چاہیے برمیشہ کبچن کہتا ہے عبرانیوں کی پستک اس کے دو دہ کے پہلے بد میں اس طرح چاہیے کیا چاہیے کہ ہم ان باتوں پر جو ہم نے سنی اور بھی من لگائیں ایسا نوک کہ ہم بہ کر ان سے دور چلے جائیں آج پر میں شکہ وچن ہم سے بات کرتا ہے پربو ہم سے بات کر رہا میرے پیو کہ روز تمہارے پاس پربو کی دازدازی وچن لے کر آتے ہیں وچن تمہارے پاس ہے تمہارے گھر میں ہے وہ وچن کے امبار لگے میں ہمارے پاس پریوار میں دس دس ہیں دس بائبل ہمارے پاس ہے پویتر کلام ہمارے پاس ہے لیکن ایک بھی نہیں کھل پا رہی کھلتی ہے تو پندرہ منٹ کے لیے پر میں شکہ وچن ادھکائی سے ہم نے ہندے میں بسنے دو تب پر میں شکہ وچن کہتا ہے کہ اس میں اور بھی من لگائیں بس ایسا نہ ہو کہ ہم بہ کر ان سے دور چلے جائیں کیوں بھور ہو رہے ہیں ہم وچن کو پڑھ کر یہ آج ہم نے وچن کو بھی ہتھیار بنا لیا ہے میرے پریو آج ہم کی لوگ ڈاؤن سے لے کر اب آج کی ڈیٹ تک بہت سے پرچار ہو رہے ہیں لیکن کیوں تھنڈے پڑھ گئے ہیں کیوں تھنڈے پڑھ گئے ہیں کہ آف لائن ہم تو آف لائن ہی ہیں اب تو سروس کر رہے ہیں پرہو نے یہ سادھن دی ہے آف لائن بھی کریے آن لائن بھی کریے پریز ڈا لارڈ اس میں بھی ہم منوشیوں کو سواد شپا ہوا میرے پریو دشت ہمیں بہکانے میں لگا ہے ہمیں الیٹ رہنے کی ضرورت ہے میرے پریو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ دشت کس پرکار سے آپ کو استعمال کرنے لگا ہے کیونکہ اب دشت سامنے آ کر آپ پر پرہار نہیں کرے گا آپ کے وچھاروں کے دور آپ کو پرہار کرتا ہے آپ کے وچھاروں کو جو پرمو کے وچھار ہے اس کو بدل دے گا اس لئے وچھار میں سر رہیے وچھار کو تھامے رکھئے پرمیشور کا وچھار کہتا ہے پرکاشت واقع اس کے بارہ دہائے میں اس کی تیت بد میں لکھا ہے کہ میں شیگر آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس اسے تھامے رکھنا کہ یہ ایسا نہ ہو وہ مکٹ جو میں تجھے دینے والا ہوں کوئی چھیننے پائے پریز ڈا لارڈ پربو آپ سبھی کو بہتائیس آشیشت کرے آئیہم پرات نہ کرے دھنیوار 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 پتہ پرمیشور ہم آپ کا دھنیوار دیتے ہیں خدا اندیشورا جیسے ہم تھامے رکھے اسے پکڑے رہے پتہ پرمیشور سنسار کی اب علاج شاہوں کے کارن اس وچن کو اپنے جیون سے جانے نہ دیں ہم اس سے بہہ کر دور نہ چلے جائیں پربو جی اور پربو جیسا کہ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب ہم وچن کو پڑھتے ہیں اسے اور بھی اس میں من لگائیں ہالیلویہ اس سنسار میں من نہ لگائیں بلکہ خدا وان اس جیون کلام پر منن لگائیں منن کرنے والے بن سکے اس پر من لگانے والے بن سکے پتہ دنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشور آپ کی سوچھن کے لئے جب پروچھے آج آپ نے ہم سے بات کی خدا وان اب رات ہم انتی کرتے ہیں جتنے بھی بھائی بہن خدا وان دیشور راجہ اس سمیں آپ کی سنگتی میں ہر کو عشیش دینا پتہ اب رات ہم انتی کرتے ہیں پروچھے ان لوگوں کے لئے جن کے جیون میں بیس تو بھویا جاتا ہے لیکن پتہ پرمیشور ان کا جیون اس مارک کی کنارے کی طرح ہے جنہیں روندہ جا رہا ہے اور جنہیں اکاش کے پکشی ان کے جیون سے بیج کو چگ لے کر جا رہے ہیں بیتہ برمیشور پرات ہم انتی کرتے ہیں سب ہی بھائی بہن کو خدا وان دیشور راجہ جتنے بھی بھائی بہن خدا وان دیشور راجہ اس سمیں آپ کی پستی تھی میں ہر ایک کو نام بناواشی شید کرنا آج کا وچن پروچھے ہر ایک کی جیون میں فلونت ہونے پائے ان کے پریوار کو ان کے پریوار جنوں کو بھی پروچھے آپ کے ہاتھوں میں سوکتے ہیں ہر ایک ایک جن کو خدا وان دیشور راجہ پاس شید دینا اور جتنے بھی یہ وچن سنا بیتا چاہے وہ آف لائن سنیں گے پروچھے ہونے دیجئے خدا وان ہر ایک کے حردے میں یہ وچن اب بونے کا کارے پروچھے وہ دکائی سے کر سکے تاکہ پروچھے جب ہم آپ کی وچن کا بیج دوسرے لوگوں کے تک پہنچاتے ہیں دوسرے لوگوں تک بوتے خدا وان دیشور راجہ پروچھے ہونے دے خدا وان وہ بیج یہ وچن کا بیج جب پروچھے شمسی آپ کا بیج ہے خدا وان دیشور مسی وہ وچن کا بیج ان کے جیون میں کارے کر سکے وہ بھی پروچھے آپ کی عشیشت ہونے پائے پروچھے ہم انتی کرتے ہیں خدا وان تمام بیماروں کے لئے چاہے گھروں یا اسپطالوں پتا ہر ایک کی صدی لیجئے پتا فرمیشہ ہر ایک کو پروچھے آپ چنگائی دیجئے خدا وان کیونکہ پروچھے ہم جانتے ہیں پتا فرمیشہ میں جیون میں جب کوئی بیماری آتی ہے کوئی بھی ایسی بیپریت حالات آتے ہیں پتا فرمیشہ اس حالات میں اس نربلتہ میں خدا وان آپ کی سامت روجی سندھ ہوتی ہے پتا پرات ہم انتی کرتے ہیں پتا رشیش طور سے بھائی اجیل اس کے لئے بھائی بینیس سیمول کے لئے پاسٹر نحشت نورہ جی کے لئے خدا دیش راجہ آپ نے ان بچے کو پتا فرمیشہ آپ آشی دینا جبکہ پتا پرمیشہ آپ نے اب تک انہیں زندوں کی دنیا میں زندہ رکھ خدا آنے والے سامنے پرمیشہ ان کے جیون خدا دیش مسیح آپ کے نام کے لئے پرمیشہ بچائے جا سکے پتا پرات کرتے وشیش طور سے ہماری بہن کے لئے جنہوں نے ہمیں پریر ریکویس بھیجی بہن شف جہاں پر ان کے عزیز لوگ اس ویرسن میں اس شراب کے نشے میں پرمیشہ اس دشتہ کی کاموں میں رہ کر پریوار میں آشانتی پھلائیں پتا پرمیشہ پرات ونتی کرتے پتا پرمیشہ وہ سبھی بھائی وہ سبھی عزیز جو اس پریوار میں ہیں خدا وند اور دشتہ کی کام کے دورہ اپنے گھر میں شانتی پھیلائے پرمیشہ دشتہ اس کام کو پریوار میں اپنے پیروں کے تلے رہن تھی خدا وند اور پرات ونتی کرتے جتنے بھی پتا پرمیشہ بھائی بہین خدا وند جو اس ویسن میرے دوبے ہوئے پتا پرمیشہ 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 جان سکیں یہ دشتہ کے کاری کے دورہ انہیں آپ سے وہ دور کر رہا ہے پتا سبھی لوگوں کو جو اس ویسن میں پرمیشہ مسی میں آپ کے نام سے مانگ لیتی خدا وند شراجت تاکہ ان کے جیون پرمیشہ مسی آپ کے نام سے بچائے جا سکے اور آپ کی شانتی جب پرات ہم انتی کرتے خدا وند ان تمام نوجوان بچوں کے لیے نوجوان بھائی بینوں کے لیے خدا وند شراجت جب مارک سے بٹک پتا پروجی انہیں بھی مارک پڑ لے آئیں خدا وند انہیں ہر گلتیوں کو ماف کریں پتا انہیں دیجے خدا وند شمسی ان کے جیون دورہ بچوں آپ کا راک بڑ سکی اپ رات ہم انتی کرتے جتنے بھی داز داس خدا وند شراجت جتنے بھی پاز بان آپ کے وچن کے سیوک آشیج دینا ان کے رہاں میں آنے والی ہر بات ہیں پروجی شمسی آپ کے نام سے دور ہو جائے اور بچے ہونے دیجے پتا اس سمیں بھی آپ کے داس وں میں اپنی دشتہ کو پھیلانے میں لگا ہے پروجی انہیں دیکھو داؤ ہمیں اپنے سے بڑھ کر سمجھیں اور پروجی اس شیلی کی نائی ہم نہ بننے پائے جس نے آپ کے کارے کرنے والے کو بھی تجھ جانا پتا برمیش لیکن پرویش مسیج آپ کے نام لے کر آپ کی سی وقائی کر تہار کو آشی دینا دیتا آج کی رات میں پیر میٹے نیم دیجئے سبح کا پرکاش دکھائیے گا تاکہ ایک بار پھر سے پرویج ہم آپ کی نام کی مہمہ کر سکے خدا ون توجہ ہماری اس پراثنہ کو پویتر آتما کے گوائی میں پرویش مسی کے نام سب مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سب جی مسی کی اور ہم آپ سب کا دھنواد دیتے ہیں کہ آپ اس سمیے تک ہمارے ساتھ پرویش مسی کی سنگتی میں بنے تو آپ سب کو بہتائی ساشی شکت کریں اور دے اور اسی طرح سے بچن میں آپ نیرنتر آگے بڑھنے والے بند سے اور بیجی ترے بھائی میں ساتھ سب کو پرویش دے اور کل سوچ نیس پرکاست ہے کل رات 3 7 8 بجے سیسٹر شرنک لہ کشیب جو آگرہ شہر سے پرکاش سیسٹر شرنک لہ پرکاش جو آگرہ شہر سے پرمیش کے بچن کو لے پہلی بار آگرہ مسیح مرلی پیچ پر آئیں گی اپنی اس بہن کو آپ ضرور پراثرہ میں یاد رکھیں کیونکہ ہمارے مند میں جو گھبرہ ہوتی ہے چنت ہوتی ہے بچن کا پرچار کریں یہ بس اپنے آپ کو تیار کرنا ہے باقی آگے بڑھانا پربو کا کام ہے پویت راتما کا کام ہے اپنی اس بہن کو اپنی پراثرہ میں یاد رکھیں تاکہ پرمیش کی وچن کی سوکائی میں آگے بڑھنے والی بن سکیں پرمیش آٹھ سنو بجے پاسٹر وینی جوزف جو مراد شہر سے پرمیش کلام کو ہمارے بیچ میں لائیں گے اور اسی طرح ہم دس بجے ڈیلی ڈیووشن میں جڑ پائیں گے اور پرمیش کے وچن کو ہم سننے پائیں کیونکہ جیسے وچن نے کہا پرمیش نے بتایا کہ وچن پر ہم اور بھی من لگائیں پریز اللہ آپ سبھی کو جی مسی کی